بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آہنگ نہیں ہیں اور جو چیزیں عالمی سطح پر مان لی گئی ہیں اسلامی حکومت یا اسلامی ریاست ان کے مطابق قائم نہیں ہو سکتی دین اسلام کا سوال اس سے کیا نقطہ نظر ہے اسلامی حکومت جب قائم ہوتی ہے تو وہ کیا مصبت ہدایات ہیں جو حکمرانوں کو دی گئی ہیں اس کو میں نے بہت تفصیل سچانا تھا لیکن آج اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی حکومت کے قیام کے بعد وہ تصویر کے سامنے آتی ہے حکومت کے ان عملی اقدامات میں جو مذہب اسلام کی ہدایات کی تکمیل میں سامنے آتی ہیں اس بحث کو آگے بڑھائیں گے اس بسابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جعبید احمد غامدی صاحب اسلام علیکم السلام ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیاں آپ نے ریاست کے حوالے سے مذہب میں جو ریاست سے متعلق ہدایات ہیں ان پر بہت گفتو کی ہے آپ کا ایک آرٹیکل بھی ہے میں اس کا ایک نہائیتی مختصر سے حصہ پڑھ کے پہلا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا آپ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت اگر کسی جگہ قائم ہو تو اس سے بالموم نفاظ شریعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے یہ تعبیر مغالطہ انگیز ہے اس لیے کہ اس سے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں حکومت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ شریعت کے تمام آکام ریاست کی طاقت سے لوگوں پر نافذ کر دے درہ حال ہے کہ قرآن و حدیث میں یہ حق کسی حکومت کے لیے ثابت نہیں ہے اسلامی شریعت میں دو طرح کے آکام ہیں ایک جو فرد کو بحثیت فرد دیئے گئے ہیں اور دوسرے جو مسلمانوں کے معاشرے کو دیئے گئے ہیں وہ آکام ہیں کیا؟ ایک ایک کر کے ان کو ذریعہ بحث لائیں گے لیکن آج کے نشست کا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو تقسیم آپ نے کی ہے کہ شریعت کے اندر بعض آکام کا مخاطب فرد ہے اور بعض کا نظم اجتماعی ہے دو پہلوں سے مجھے بتائیے گا کہ یہ معلوم کیسے ہوا چونکہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں وہاں تو آکام ایک تسلسل سے ایک ہی قوم کو مخاطب کر کے دیارے ہیں یہ تقسیم کے آپ سے پہلے بھی سائبان علم نے کی ہے اور پھر اس کے بعد اگر اس تقسیم کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو مذہب کا جو پورا مقصد یا اورینٹیشن ہے وہ کیسے متاثر ہوتی؟ یہ تقسیم ہمیشہ سے رہی ہے یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ یہ فلان فلان احکام ہیں جو موقولاً الیسلطان ہیں اچھا یعنی یہ ریاست سے متعلق ہیں یا حکومت سے متعلق ہیں پرانے زمانے میں ریاست اور حکومت کی تقسیم اس طرح بازے نہیں تھی جس طرح کہ اب ہو گئی ہے اگرچہ میں جب رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو دیکھتا ہوں تو وہاں صاف معلوم ہوتا ہے کہ دو تعبیریں الگ الگ ہیں الجماعت اور السلطان کی تعبیر ریاست کے لئے ہے یعنی مسلمانوں کے نظم اجتماعی اس کو باز جگہوں پر رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے السلطان سے تعبیر کیا ہے اور باز جگہوں پر الجماعت سے تعبیر کیا ہے اسی میں ہمارے زمانے میں بعض مفکرین کو یہ بڑی غلطی لگی کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں التظام جماعت کا حکم دیتا ہوں تو انہیں خیال ہوا کہ ہم اب ایک جماعت بنائیں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں عربی زبان میں اور خاص طور پر رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہ الجماعت کا لفظ پارٹی کے لیے یا جس معنی میں ہم اردو میں جماعت کہتے ہیں اس میں استعمال ہی نہیں ہوتا ہے یہ نظم اجتماعی کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کی حکومت مسلمانوں کی سیاست اگر کسی جگہ فلوا کے ایک منظم شکل اختیار کر گئی ہے اور انہوں نے ایک باقاعدہ طریقے کا نظم ایک خطہ ارز میں بنا لیا ہے تو اس کو الجماعت بھی کہا جاتا ہے اس کو السلطان بھی کہا جاتا ہے چنانچہ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب مسلمانوں کے ہاں خانہ جنگی ہوئی اور چار سوا چار سال تک خانہ جنگی کی صورتحل رہی اور اس کے بعد سیدنا معاویہ کے معاملے میں ایک اتفاق ہو گیا تو اسے صحابہ کرام کی طرف سے عام الجماع کا آ گیا یعنی گویا مسلمانوں کا نظم اجتماعی بحال ہو گیا ہے مسلمانوں کی ریاست کا نظم اسی صورت پر آ گیا ہے جو اس کے لیے پدا میں اختیار کی گئی تھی تو اس ریاست کے اندر وہ بھی آپ قائم کریں گے وہ آج کے زمانے کی ریاست ہو قدیم ریاست ہو سلطنتوں کی صورت کی ریاست ہو آج کے زمانے کی قومی ریاست ہو نیشن سٹیٹ ہو اس میں باراً حکومت بنائیں گے لوگ تو جو حکومت بنائی جاتی ہے اور جو اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتی ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین میں جو احکام دیئے گئے ہیں ان کا مخاطب کون ہے تو دین میں تمام احکام جو ہیں ان کا مخاطب اصلاً فردی ہے یعنی دین ایک فرد کو خطاب کرتا ہے پورے دین کے کانٹنٹ میں آپ قرآن مجید کو دیکھئے آپ حدیثوں کو دیکھئے کسی جگہ پر بھی کسی حکومت یا ریاست کو خطاب نہیں کیا گیا افراد کو خطاب کیا گیا ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ نماز کا احتمام کریں وہ روزے رکھیں ان پر روزے فرض کیے گئے ہیں وہ حج کے لیے جائیں وہ عمرے کے لیے جائیں اسی طرح تطہیرِ بدن کے حکام دیئے گئے ہیں تطہیرِ خورونوش کے حکام دیئے گئے ہیں یہ سارا دین اصلاً فرد ہی کو مخاطب کر رہا ہے لیکن بعض احکام یہ صاف معلوم ہو جاتا ہے ان کے اسلوب سے ان کے سیاق سے کہ وہاں مسلمانوں کی جماعت مخاطب ہو گئی ہے جیسے جب یہ کہا جائے گا کہ تم جہاد کے لیے نکلو تو یہ حکم تو فرد کے لیے نہیں ہو سکتا جب یہ کہا جائے گا کہ تم جس صورت میں بھی ہو ان لوگوں کی مدد کے لیے باہر آؤ اور اگر تم نے کوئی معاہدات کیے ہوئے ہیں تو اس میں یہ یہ حدود ہوں گے باقی تمہیں چاہیے کہ تم ایمان والوں کی مدد کرو اگر ان کو اپنی اپنی لگوں پر ستایا جا رہا ہے تو یہ اسلوب خود بالکل واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی جماعت مخاطب ہے سارے مسلمانوں کو خطاب کر کے ایک بات کہی جا رہی ہے اسی طرح جرائم کی سزائیں جب قرآن بیان کرتا ہے تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے یعنی جب مسلمانوں سے یہ کہا جائے گا کہ تم اس موقع کے اوپر زانی کو سو کوڑے مارو وہ مرد ہو یا عورت تو اس کے بعد یہ کہ وہاں مسلمانوں کا ایک گروہ بھی موجود ہونا چاہیے اور یہ بتایا جائے گا کہ اس کے بعد یہ یہ ہدایات ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی جماعت کو خطاب کر کے کہی جا رہی ہیں بعض ایسے احکام بھی ہیں جن کے لیے یہی تعبیر آپ کی قدیم فقہ میں اختیار کی گئی اور کہا گیا کہ یہ فرض کفایہ ہیں تو یہ فرض کفایہ کی اسطلاح کب استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ہر فرض پر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی جماعت کو ایک حکم دیا گیا ہے لہٰذا اتنے لوگ جب اس حکم پر عمل کر لیتے ہیں کہ حکم کا منشہ پورا ہو جائے جیسے جنازہ پڑھنا ہے جیسے جمعہ اور ایدین کا احتمام کرنا ہے تو لوگوں پر ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی جن میں عبادات کی نویت کی چیزیں بھی ہیں جیسے میں نے جنازے کی مثال دی اسی طریقے سے بعض وہ چیزیں بھی ہیں کہ جن کا تعلق مثال کے طور پر حدود سے ہے یا جہاد سے ہے تو یہ موقول السلطان کہلاتی ہیں ہمارے ہم یعنی یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو عام آدمی کے لیے نہیں ہیں عام آدمی ان کا مخاطب ہی نہیں ہے عام آدمی کو ان کے قریب نہیں جانا چاہیے یہ در حقیقت مسلمانوں کی جماعت کو خطاب کر کے حکام دیئے گئے ہیں اور مسلمانوں کی جماعت ظاہرہ ساری کی ساری جماعت تو مخاطب نہیں ہوتی اس کو ہمیشہ کسی نظم کی صورت دینا ہوتی ہے اور وہ نظم جب بنتا ہے تو وہ حکومتی کی صورت میں بنتا ہے اور اسی بنیاد کے اوپر یہ تعبیر اختیار کر لیے گی یہ موقول السلطان ہے یعنی یہ وہ احکام ہیں جو ریاست نظم اجتماعی مسلمانوں کی حکومت سے متعلق ہیں انہی کو انہیں انجام دینا چاہیے تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی نادر بات کہہ رہا ہوں ہمارے دین میں بالکل اسی طرح ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کوئی دین کا حکم بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بتاؤ کہ کس نے ہمیں روکا ہے یہ آپ بتائیے کس نے آپ کو اجازت دی ہے کس نے آپ کو حکم دیا ہے کس نے آپ کے لیے راستہ کھولا ہے یہاں تو آپ کو بتانا ہے یعنی روکنے کو تو میری آزادی ہے میری حرمت ہے میری جان میرا مال میری عبرو بحیثیت ایک فرد کے آپ اس کے خلاف کو اقدام کر کیسے سکتے ہیں تو جس وقت آپ مجھ پر کوئی چیز نافذ کریں گے تو آپ میری آزادی کے خلاف اقدام کریں گے آپ میری حریت کے خلاف اقدام کریں گے آپ میری ذات کے خلاف اقدام کریں گے میں آپ کی بات نہیں مانوں گا تو آپ میری جان کے خلاف اقدام کریں گے مال کے خلاف کریں گے عبرو کے خلاف کریں گے اس کے سوا آپ کے پاس رستہ ہی کوئی نہیں ہے تو اس کے لیے تو اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو حرمت حاصل ہے اب اس حرمت کے خلاف کو اقدام کرنا ہے تو سند آپ کو پیش کرنی ہے اس کے لیے فرد کو کچھ نہیں کہنا آپ کو بتانا ہے کہ اللہ نے کہاں آپ کو یہ ہدایت کی ہے کہاں اذن دیا ہے کہاں اس کا پابند کیا ہے کہ فلاں آپ کام کریں اس بنیاد پر میں نے یہ کہا ہے کہ یہ نفاذ شریعت کی اسطلاح مغالطہ انگیز ہے اصل میں اسطلاح کیا ہونی چاہیے تعبیر کیا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ سب لوگ شریعت پر عمل کریں دیے گئے ہیں ان پر وہ عمل کریں اسی طرح عام لوگوں کو ان کی مختلف حیثیتوں سے جو احکام دیے گئے ہیں کسی کو باپ کی حیثیت سے کسی کو بیٹے کی حیثیت سے کسی کو شوہر کی حیثیت سے کسی کو بیوی کی حیثیت سے کسی کو ایک کاروبار کرنے والے کے طور پر ان پر وہ عمل کریں گے وہ بھی اپنے رب کے سامنے جواب دے ہیں اور وہ احکام جو مسلمانوں کے معاشرے کو دیے گئے ہیں اور اس طرح گویا بلواسطہ طور پر حکومت کو دیئے گئے ہیں ان پر حکمران عمل کریں گے تو یہ تقسیم آپ سے آپ پورے دین کے اندر واقع ہو گئی ہے اس لیے میرے نزدیک جب نفاظ شریعت کہا جاتا ہے تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں حکمرانوں کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ اب وہ یہ طے کریں گے کہ دیکھیں آ کر کہ میں نے حج کر لیا یا نہیں کر لیا یہ دیکھیں آ کر کہ میں نے روضہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے یہ دیکھیں آ کر کہ میں نے فلا فلا دین کے حکم پر عمل کیا یا نہیں کیا یہ حق ہمارے دین میں کسی کو نہیں دیا گیا انسانوں کی حریت اور آزادی اور ان کی جان اور مال اور عبرو کی حرمت کو ہمارے دین میں حفاظت حاصل ہے اس لیے کوئی اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا اور نہ ان چیزوں کو حکم دے سکتا ہے ان میں فرد فیصلہ کرتا ہے حکومت کو حکمرانوں کو عرباب حل و عقد کو انہا حکام پر عمل کرنا ہے جو انہیں دیئے گئے ہیں تو اس وجہ سے صحیح تعبیر کیا ہوگی شریعت پر عمل کرنا نہ کہ شریعت نافذ کرنا اچھا کام صاحب یہ نقطہ آپ نے واضح کیا اس میں ایک زمنی پہلو میں جاہوں گا آپ سے اس پر بھی کچھ توضیح مزید کا تغازہ کروں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ دو حکام ہیں ان کے جو مخاطبین ہیں وہ الگ الگ ہیں ان کی ذمہ داری تھی لیکن اگر کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اور کسی شخص نے اٹھ کر اگرچہ وہ حکم کا مخاطب نہیں تھا اس پر عمل کر دیا ہے تو حکم تو باہر کیف شریعت ہی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثلا ایک شخص مباہد دم ہو گیا اس کا خون حدر ہے وہ اس قابل ہے کہ اب اس پر سزا کا نفاظ ہو حکمرانوں کی ذمہ داری تھی انہوں نے نہیں کی لیکن کوئی شخص اٹھ کر وہ فریضہ انجام دے دیتا ہے تو باہر کیف عمل درامت تو شریعت ہی کی منشاہ پر ہوا ہو کسی دوسرے شخص یہ شریعت کا منشاہ ہی نہیں تھا شریعت نے اس معاملے کو فرد سے متعلق ہی نہیں کیا تھا اس نے جب قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو اس نے خود شریعت کے حدود سے تجاوز کیا ہے کوئی آدمی شریعت پر جب عمل کرے گا تو شریعت سے اذن لے گا تو شریعت میں یہ اذن کہ فلان حد ہے فلان سزا ہے اس کے نفاظ کا اذن سوسائٹی کو دیا ہے معاشرے کو دیا ہے نظم حکومت کو دیا ہے جب ہم کہتے ہیں معاشرے کو دیا ہے جب ہم کہتے ہیں جماعت کو دیا ہے تو اس کا مقلب ہے کہ مسلمانوں کی بیسیت مجموعی جو حیثیت بنتی ہے جس کو آپ نظم اجتماعی سے تعبیر کر سکتے ہیں اس کا ظہور حکومت کے ذریعے سے ہوتا ہے یہی چیز دین میں تا ہے یہی ہماری فقہ میں تا ہے یہی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تا ہے یہی خلفاء راشدین نے سنت قائم کی اس میں تا ہے ہر جگہ یہ بات بالکل اتفاق کے ساتھ بیان ہوتی ہے کہ جو احکام جو ہدایات جماعت کو دی گئی ہیں فرد کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ادنا درجے میں بھی حد سے تجاوز کرے اگر کسی نے جہاد کا اعلان کرنا ہے تو یہ حکمران ہے جس کو یہ اعلان کرنا ہے اگر کسی کو سزا دینی ہے تو یہ حکمران کا کام ہے وہ یہ کرے بلکل اسی طریقے سے جمعہ کے ممبر کو ایدین کے ممبر کو حکمرانوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے تو جو چیزیں دین میں شریعت میں حکمرانوں کے ساتھ خاص ہیں ان پر میں یا آپ عمل کریں گے تو دین کے خلاف اقدام کریں گے خدا کی ہدایت کی خلاف برزی کریں گے اور جن چیزوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ان میں ہم اپنے رب کے سامنے جواب دیں ہیں ان میں کسی حکمران کو کسی عربابِ حلوقت کو یہ حقینی دیا گیا کہ وہ ہم پر کسی چیز کا نفاظ کریں آگے ٹھیک آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو احکام نظم اشتماعی کو دیئے گئے ہیں ظاہری بات ہے جب نظم اشتماعی کو دیئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے شریعت کا مقصد ہے ان لوگوں کو دیئے گئے ہیں وہ اس پر عمل درامت کروائیں تو ان حکم کی جو منشاہ وہ بھی حاصل ہو اگر اس کو ہٹا کر فرد کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے تو حکم کی جو منشاہ ہے وہ بھی تو یقین مجروح ہونی چاہیے تو کیا ایسے ہی ہوتا ہے حکم کا منشاہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے یعنی فساد پیدا ہو جائے گا اس کے بعد تو ہر چیز درم برم ہو جائے گی یعنی ہر آدمی اگر اپنے ہاتھ میں کوڑا پکڑ کر باہر نکل آئے اور اپنے طور پر تحقیق کرنا شروع کر دے گی کس کس نے بدکاری کی ہے یا کون کون چور ہے تو اس کے بعد تو کوئی حکومت باقی نہیں رہے گی کوئی نظم باقی نہیں رہے گا فساد اختلال پوری سوسائیٹی بلکل درم برم ہو کے رہے جائے گی اس کا حق کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے بڑی بے ضررر سی چیز تھی ہمارے ہاں کے جمعہ کا ممبر علماء کے پاس چلا گیا اور آپ دیکھیں کہ اس سے کیا فساد پیدا ہوئے اس کے نتیجے میں مسجدیں فرقوں کے مراکز بن کے رہ گئیں اب وہ مسجدیں خدا کی مسجدیں ہی نہیں رہیں ان میں سے کوئی مسجد آئل حدیث کی ہے کوئی دیوبندیوں کی ہے کوئی بریلویوں کی ہے کوئی ہنفیوں کی ہے کوئی شافیوں کی ہے وہ مسجدیں ہی بلکل صفہ حستی سے ختم ہو گئیں کہ جن کو اللہ کے گھر اللہ کی مسجد کیا کہ آپ جا سکیں آپ جب بیت اللہ میں جاتے ہیں یا اسی طرح ان ملکوں میں جاتے ہیں کہ جہاں دین کے سکم پر عمل کیا جا رہا ہے تو وہاں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسجد اس میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں یہ مسجد فلاں اور فلاں فرقے کی ہے یا فلاں اور فلاں گروہ کی ہے ہم نے دیکھا ملیشیا میں دس سال تک میں رہا ہوں کسی مسجد کے بارے میں یہ تصوری نہیں تھا کہ یہ فلاں کی مسجد ہے یا فلاں کی مسجد ہے آپ جس وقت خلیج کے ممالک میں جاتے ہیں کوئی خیال بھی نہیں ذہن میں آتا کہ ہم جس مسجد میں جا رہے ہیں وہ فلاں فرقے یا گروہ کی مسجد ہے تو مسجدوں کے بارے میں جو دین میں حکم دیا گیا تھا جب ہم نے اس کی خلاف وردی کی جمعہ کے ممبر کے بارے میں ایدین کے ممبر کے بارے میں جو حکم دیا گیا تھا جب ہم نے اس کی خلاف وردی کی تو اس کے نتیجے میں فرقہ بندی اپنی اساسات میں محکم ہو گئی سوسائیٹی کے اندر مذہبی تفریق اپنی آخری حد میں چلی گئی اور وہی مسجدیں جن کو خیر پھیلانا تھا جن کو دعوت پھیلانی تھی جن کا اصلی منصب یہ تھا کہ وہ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا احتمام کریں وہی مسجدیں فساد کے گھڑ بن کے رہ گئی ٹھیک ہے سوسائی نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا کہ جب حکم کے جو مخاطبین ہیں ان سے ہٹ کے اس پر عمل کیا جائے تو کیا وہ خرابی ہے جو پیدا ہوتی ہے میں اب آتا ہوں ان تمام احکام کی طرف جو ترتیب سے آپ نے درش کی اپنے اس مضمون میں بھی کہ جو دوسری طرح کی آقام میں نظم اجتماعی کو دیئیں ایک ایک حکم پر چاہوں گا کچھ وضاحت ہو کچھ جو زمنی توضیح اشکالاتوں وہ بھی پیش کی جائیں سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے حکمرانوں کی ریایہ نہیں بلکہ برابر کے شہری ہوں گے قانون اور ریاست کی سطح پر ان کے بڑے اور چھوٹے شریف و وضیع کے مابین کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا ان کے جان و مال اور عبرو کو خرمت حاصل ہوگی یہاں تک کہ حکومت ان کی رضا مندی کے بغیر زکاة کے علاوہ کوئی ٹیکس بھی ان پر آئید نہیں کر سکتی پہلا سوالے سوالے سے میں رہی ہے آپ سے کہ یہ جو تعبیر آپ نے یہاں پر اختیار کی کہ حکمرانوں کی ریایہ نہیں بلکہ برابر کے شہری ہوں گے ہمارا جو پورا ماضی کا علم ہے جو مذہب کو سمجھتا ہے وہاں تو ہمیں ہر جگہ ملتا ہے کہ جی مسلمان حکومت ہے ریاست ہے اس میں مسلمان شہری ہیں اور غیر مسلم ہیں وہ اہلِ زمہ ہوں گے ان سے معاہدے ہوں گے سیکنڈ گریٹ سٹیزن کی بات کی جاتی ہے کچھ قرآن کی آیتیں بھی پیش کی جاتی ہیں تو آپ نے یہ جو بات اخص کی اس نقطہ نظر سے کیسے مختلف ہے اور کیوں مختلف ہے وہ جو کچھ پیچھے ہوتا رہا ہے اس کی وجہ تو یہ تھی کہ وہ فتوحات کا زمانہ تھا جب آپ کسی علاقے کو فتح کر لیتے ہیں تو آپ فاتح ہیں فاتح کی حیثیت سے آپ کو ایک امتیاز حاصل ہے یہ تو جب تک برطانیہ وزمہ کی حکومت قائم تھی ہمارے ہندوستان میں تو یہاں بھی ایسے ارتحال تھی وہ حکمران تھے اور ہم ان کی ریایہ تھے لیکن اسلام نے کیا ہدایت کی ہے تو اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ یہاں کوئی حکمران نہیں ہے کوئی ریایہ نہیں ہے سب کے سب جو ان شرائط کو پورا کر دیتے ہیں جو مسلمان ہونے کے لیے بیان ہوئی ہیں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں ان کو بالکل برابر کی حیثیت حاصل ہے یہ تو مسلمانوں کے بارے میں قرآنِ مجید کی سری نص ہے اب اس کے بعد یہ کہ کسی جگہ پہ غیر مسلم بھی رہتے ہیں تو اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان تعلق کی نویت کیا ہے تو قدیم زمانے میں تعلق کی نویت یہ تھی کہ فاتحین تھے اور مفتوحین تھے پہلے مرحلے میں مسلمان فاتحین تھے بہت سی جگہوں کے اوپر اور غیر مسلم مفتوحین تھے پھر غیر مسلم آکے فاتحین ہو گئے اور مسلمان مفتوحین ہو گئے یہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی صدی ڈیڑھ صدی ایسی گزری ہے کہ جس میں مسلمان ہر جگہ مفتوح قوم کی حیثیت اختیار کر گئے تھے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو عالمی سطح پر مسلمانوں کی حیثیت ایک مفتوح قومی کی ہے تو اگر تو فاتح اور مفتوح کا تعلق ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہ برابری کی سطح کا تعلق نہیں ہو سکتا وہ پھر بادشاہ اور ریایہی کے تعلق ہوگا حکمران اور ریایہ کے تعلق ہوگا لیکن آج کے زمانے میں ہم چونکہ نیشنل سٹیٹ میں جی رہے ہیں قومی ریاستیں ہیں یہ اس اصول پر بنی ہے کہ یہ خطہ ارز ہے مثال کے طور پر پاکستان یہ افغانستان یہ عراق یہ شام یہ خطہ ارز ہے جس میں جو لوگ بھی رہتے ہیں وہ برابر کے شہری ہیں اور برابر کے شہریوں کی حیثیت سے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں ان کا رنگ مختلف ہے وہ بہرحال انسان کی حیثیت سے اور شہری کی حیثیت سے برابر ہیں اور ان کو یہی حیثیت دی جائے گی تو موجودہ زمانے میں جب قومی ریاست بن گئی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ چیز لوٹ آئی جس میں اب کوئی تفریق مذہب رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی آج آپ فتوحات کے دور کو واپس لے آئیں تو پھر وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو قدیم زمانے میں تھی تو فتوحات کے زمانے میں تو فاتح اور مفتو کا تعلق ہوتا ہے لیکن نیشن سٹیٹ اس حصول پر نہیں بنائی جاتی اچھا ہم سے جب آپ بیان کرتے ہیں کہ اسلام کا حصول تو عمرو مشورہ بینہم ہے اور اسی کی بنیاد پر حکومت وجود پذیر ہوگی ہم نے تفصیل سے اس پر بات بھی کی تھی تو پھر اب یہاں پر یہ شرط لگا کر بات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے حکمرانوں کی ریایہ نہیں ہے اگر جمہوریت دین کا تقاضی ہے تو پھر تو ہر ہر شہری جو ہے وہ ریایہ نہیں ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو تو اگر وہ اصول موجود ہے تو پھر یہ صرف تخصیص مسلمانوں کے ساتھ کی ہوئی ہے اللہ کا دین تو مسلمانوں ہی کو خطاب کرے گا یعنی کوئی دین دوسروں کو خطاب نہیں کرتا کرنا بھی نہیں چاہیئے اس کو سیاسی معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے سارے انسان زیرے بیس آتے ہیں لیکن جب آپ دین پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو دین اپنے ماننے والوں کو مخاطب کرتا ہے یعنی وہ دوسرے لوگوں کو دعوت دے گا دین اپنا ایک پیغام پہنچائے گا وہ کوئی بدھ ہو سکتا ہے کوئی مسیحی ہو سکتا ہے کوئی یہودی ہو سکتا ہے کوئی ہندو ہو سکتا ہے اس کو وہ پیغام دے گا وہ پیغام اگر کوئی قبول کر لیتا ہے تو اب وہ دین کے حکام کا مخاطب ہے تو ہمارے دین میں اگر امروہم شورہ بینہم کہا گیا ہے تو مسلمانوں کے درمیان حکومت کیسے قائم ہوگی اس کے لیے کہا گیا ہے اگر فا اخوانوکم فی الدین کا حکم دیا گیا ہے تو مسلمان آپس میں کیا حیثیت رکھتے ہیں اس کو بیان کرتا ہے باقی قوموں کے ساتھ ہمارے معاملے کی کیا نویت ہوگی میں نے ارس کیا اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس صورتحال میں ہیں یعنی اگر فاتح اور مفتو کا تعلق ہے میں اس وقت اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ فاتح ہو کر دوسروں کو مفتو بنانا اس کا جواز ہے یا نہیں لیکن جس وقت تعلق فاتح اور مفتو کا ہوگا تو لازمی نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ پھر دوسرے لوگ یعنی اگر کوئی نسل فاتح ہے اگر کوئی مذہب فاتح ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو مفتو کی حیثیت سے دوسرے درجے ہی میں رکھے گا اور ان کی حیثیت ریایئی کی ہوگی آج کے زمانے میں بالکل یہی صورتحال ہے اس وقت دیکھئے کہ جن ملکوں میں بادشاہت ہے ان ملکوں میں لوگ برابر کے شہری نہیں ہیں وہاں کوئی ایک خاندان ہے جو حکومت کر رہا ہے وہ خاندان کسی زبانے میں اس علاقے کو فتح کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر چکا ہے تو یہاں اب لوگ برابر نہیں ہوتے سارے کے سارے یہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں لازمی طور پر یہ تفریق پیدا ہوگی کہ حکومت اس خاندان کی ہے حکومت اس کرو کی ہے حکومت اس جماعت کی ہے تو فاتح اور مفتو کا تعلق پیدا ہوتا ہے جب حکومت قلبار کے یا بندوق کے زور پر قائم ہوتی ہے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان کے اندر جو بھی حکومت بنے گی وہ امروہم شورہ بینہم کے حصول پر بنے گی دوسروں کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کرنا ہے اس کا تعلق سیاسی حالات سے ہے اگر فتوحات کا زمانہ ہوگا تو ریایہ کا تعلق ہوگا اور آج قومی ریاستوں کا معاملہ ہے تو سب برابر کشاری ہے ٹھیک ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس نقطے کو یہ بھی ذرا واضح کیجئے گا کہ دینی لحاظ سے یہ تفریق تو آپ نے بتائی کہ اگر فتوحات کا معاملہ ہے تو جو دنیا کا عرف ہے اس لحاظ سے معاملات ہوتے چلے آئیں اور شاید آئندہ بھی ہوں لیکن یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ دینی لحاظ سے غیر مسلم اور مسلمان ایک ریاست کے برابر کی سطح کے شہری نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ نیشن سٹیٹ میں بھی نہیں ہو سکتے اس کی کوئی دینیاتی بنیاد قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے کسی کوئی چیز موجود نہیں ہے یعنی اس کا تعلق تو سیاسی حالات سے یہ میں نے ارز کیا ہے کہ انیس سو سنتالیس سے پہلے ہماری حیثیت کیا تھی ہم ہوں ہندو ہوں برے سغیر کی جتنی اقوام تھی وہ مسیح ہوں جب یہاں بستے تھے وہ سارے کے سارے محکوم تھے ایک دوسری قوم ان کے اوپر حکومت کر رہی تھی یہی معاملہ تمام بادشاہتوں میں ہوتا ہے کوئی ایک گروہ یا جماعت حکومت کر رہی ہوتی ہے اس طرح کی جو چیز بھی ہوگی وہاں فاتح اور مفتو کا تعلق پیدا ہوگا تو فاتح اور مفتو کے تعلق پر الگ سے بیعث کرنی چاہیے کہ اس کا جواز ہے یا نہیں ہے لیکن جہاں فاتح اور مفتو کا تعلق ہوگا وہاں لوگوں کے مابین اور حکمرانوں کے مابین بھی ریایہ کا تعلق بنے گا اور جہاں پر لوگ برابر کی سطح پر ہوں گے جیسے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کے درمیان فاتح اور مفتو کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا ان کو لازم ان امرو ہم شورہ بینہ ہم کی بنیاد پر ہی اپنا نظم قائم کرنا ہے اسی طریقے سے قومی ریاست یا نیشن سٹیٹ میں بنیادی میں یہ بات بازے کر دی گئی ہے کہ خاص خطہ عرض میں رہنے والے لوگ برابر کے شہری ہیں وہ اپنی پیدائشی سے یہ حیثیت رکھتے ہیں لہذا کسی رنگ کسی نسل کی بنیاد پر اور کسی مذہب کی بنیاد پر لوگوں میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی تو اب آپ نیشن سٹیٹ کے تصور پر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں یا فتوحات پر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں لیکن جب آپ ایک تصور کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کی کرولریز کو ماننا ناغذیر ہو جاتا ہے مذہب کا جہاں تک تعلق ہے وہ ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی آپ کو اپنی اصولی ہدایات کے سوا زمانے کے عرف سے غیر متعلق نہیں کرتا یعنی دنیا کے اندر جو عرف قائم ہوتا ہے اس کے لحاظ سے معاملات ہوتے ہیں جب وہ معاملات آپ کر رہے ہوتے ہیں تو مذہب آپ کو یہ بتائے گا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا اخلاقی لحاظ سے صحیح ہے کیا اخلاقی لحاظ سے صحیح نہیں ہے لیکن دنیا میں سیاسی معاملات معاشی معاملات اصلاً دنیا کے عرف پر چلتے ہیں امزہب اسلامی ریاست میں عملی اقدامات کی وہ کیا تصویر بنتی کی کر کے ہم آپ کے سامنے رکھیں جو آپ نے اپنے آرٹیکل میں بیان بھی کی آپ نے اس پر ایک اور نقطہ لکھا کہ ریاست کے حکمران اپنی مسلمان شہریوں سے زکاة کے علاوہ کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکتے زکاة کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے انشاءاللہ وہ اپنے وقت پر زیر بحث بھی آئے گی لیکن یہ مجھے بیان کیجئے کہ یہ بات جب ایک عام آدمی سنتا ہے تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر پوری کی پوری ریاست کا نظم اور سب کچھ ٹیکسیشن کے اصولوں پر ہی چل رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی اسلامی ریاست بنتی ہے اور وہاں پر صرف یہ زکاة دی جاتی ہے جو بلوم سمجھا جاتا ہے ڈھائی پرسنٹ ہے تو اس سے تو نہ صرف یہ کہ خرشی پورے نہیں ہوگی ریاست آگے چلین سکتی اور دوسرا جو مارڈن ورلڈ ہے جس میں ٹیکسیشن کا ایک پورا سسٹم اور ایک نظام ڈائریکٹ انڈائریکٹ بنا ہوا ہے اس سے پھر اسلامی ریاست کیسے ہم آنگ ہو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم خاص طور پر اس کو موضوع بنائیں یعنی ایک مسلمانوں کی ریاست کے اندر آمدنی کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں دین نے اس کے لیے کیا ہدایات دی ہیں عرف کے اندر کیا چیزیں ہیں جن کو دین قبول کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل الگ سے موضوع ہے لیکن چند اصولی باتیں یہاں عرض کی جا سکتی ہیں یہ بات قرآن مجید میں واضح کر دی ہے کہ کسی پر بھی آپ کوئی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے اس کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے ان میں سے تینوں چیزوں کو الگ الگ حرمت حاصل ہے جب تک کہ اذن خداوندی نہ ہو آپ کے پاس تو اصل میں جب آپ لفظ ٹیکس بولتے ہیں تو موجودہ زمانے میں آپ یہ بول دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو یہ حق دے دیا گیا ہے وہ اتمنان سے اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے دین میں اس کے لیے آپ کو بنیاد بتانی پڑے گی اس لیے کہ وہ میرا مال ہے جو آپ میرے پاس لینے کے لیے آئے ہیں میری جان اگر آپ مانگیں گے تو آپ بتائیے کہ کس حصول پر مانگیں گے میرا مال اگر مانگیں گے تو پھر بتائیے کہ کس حصول پر مانگیں گے اگر تو آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم رضاکارانہ طور پر دے دو تو یہاں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ فلان چیز میں کنٹیبیوٹ کر دیں جس طریقے سے ہم بہت سے کاموں میں ڈونیٹ کرتے ہیں یا اعانت دیتے ہیں یا لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا اسی طرح چیریٹی کا لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں صدقات خیرات یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا جب آپ کہتے ہیں کہ فلان اور فلان کو وہ کوئی حکمران ہے وہ عرباب حلو اقت ہیں وہ کوئی نظم اجتماعی ہے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس مقدار میں آپ کا مال بلجبر آپ سے لے لے تو ٹیکس کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے اس کا حق آپ کو کس نے دیا ہے یعنی یہ حق تو کسی شکل میں بھی آپ کو نہیں مل سکتا اس لیے کہ پھر وہی بات کہ کسی بھی حکومت کے لیے جو حقوق بھی ہوں گے یا علم و عقل کے مسلمات میں اس کی دلیل ہوگی اور یا اللہ کا ایزن ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں نے حکومت کا حق تیہ کر دیا اور وہ حکومت کا حق کیا ہے وہ وہی ہے جس کو آپ زکاة کہتے ہیں اور یہ زکاة کے بارے میں بلکل غلط تصور ہے کہ وہ ڈھائی فیصد ہے زکاة مال میں اور بچتوں میں ڈھائی فیصد ہے زکاة بہت سے معاملات میں پانچ فیصد ہے دس فیصد ہے بیس فیصد ہے یہ جس کو آپ عشر کہتے ہیں خمس کہتے ہیں یہ سب زکاة ہی کی مختلف صورتیں ہیں عربی زبان میں وہ ایک تہائی یا دس یا اسی طریقے سے پانچمہ حصہ اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کر لیے گئے ہیں یہ سب کی سب زکاة کی قسمیں ہیں ان کی تفصیل کے لیے الگ سے ایک نشست چاہیے جس میں یہ بتایا جائے کہ یہ بات ہی درست نہیں ہے جس طرح کہ لوگوں نے اس کو سمجھا ہے اور جس طرح سے عام طور پر ہمارے ہیں اس کو پیش کیا جاتا ہے اس سے جو کچھ آپ کو حاصل ہوتا ہے اس کا آج تصور نہیں کیا جا سکتا کتنے وسیع پیمانے پر یہ چیز پھیل جاتی ہے اور پھر یہ کہ یہ نہیں کہ نیچے تک جاتی ہے اور کروڑوں لوگ اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ اس روح کے ساتھ ادا کی جاتی ہے کہ یہ در حقیقت ہم اپنے پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں ادا کر کے یہ اس کا ایزن اور اس کا حکم ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنی حکومت یا اپنے نظم اجتماعی کو اس کو پیش کر دو اس سے معیشت کو جو استحکام حاصل ہوتا ہے اس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے یعنی لوگوں کو آخری درجے میں یہ اعتماد ہو گیا کہ ہمارے اور حکومتوں کے درمیان ایک ہی مرتبہ یہ بات تیہ ہو گئی کہ وہ ہمارے اموال میں کیا حق رکھتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے اس کو خود مقرر کر دیا ہے کیونکہ حکومتوں کا استبداد اور حکومتوں کا جبر اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے اور اس میں آج بھی وہ جبر باقی ہے جو ٹیکسیشن کی صورت میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو محدود کر کے متین کر کے اپنے فیصلے پر منحصر کر کے معیشت کو بھی نجات دلا دی ہے کہ حکومتیں اس میں بے جاب مداخلت کر کے اس کو دائیں بائیں کرتی رہیں اور انسانوں کو بھی آخری درجے میں حریت کا پروانہ ہاتھ میں پکڑا دیا ہے ابھی لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی کیا نعمتیں پوشیدہ ہیں انہوں نے اس پر کبھی غوری نہیں کیا اور ہمارے علماء نے اس کو جو صورت دے دی ہے ایک چیریٹی کی اس کی وجہ سے لوگ اس پر غوری نہیں کرتے انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام میں اور خلفائر آشدین کی روایت کے مطابق اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں مسلمانوں کی حکومت کے لیے جہاں وہ حکومت کر رہے ہو کیا طریقے اللہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمائے ہیں جن پر اس حکومت کا نظم مالی لحاظ سے قائم کیا جائے گا اگر آپ اس کا مطالع کریں گے تو آپ پر یہ انکشاف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اوپر بہت بڑی انعائتیں کی ہیں ان میں ایک انعائت یہ بھی ہے کہ حکومتوں کے استبداد سے اور ٹیکسیشن کے ذریعے سے مختلف معاملات میں مداخلت سے اور معیشت کو درم برم کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی ہم سے بھی نقطہ جس خوبی سے آپ نے واضح کیا اس کو من شاہرہ تفصیلا قانون عبادات میں جب زکاة زرے بحث آئے گی تب بھی جانیں گے کہ اسلامی ریاست کی ذرائع آمدن کیا کیا دینی لحاظ سے ہو سکتے ہیں ایک پہلو زمین میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا میں نے کہا آپ کے سامنے رکھا جائے کہ اگر حکمران مسلمان ہیں ان کو دین نے یہ ہدایت دی ہے کہ آپ نے زکاة کے علاوہ لوگوں کے مال میں کوئی تعدی کوئی تصرف کچھ جبر نہیں کرنا لیکن اگر وہ کرتے ہیں اس طرح سے تو کیا حکمران دینی اور شریع لحاظ سے کسی آقامِ الہی کی خلاوردی کے مرتقب ہوں گے اور اس صورت میں جو مسلمان ہیں ان کی پھر کیا ذمہ داری ہوتی ہے مسلمانوں کے پہلت کس شہور ہونا چاہیے دیکھئے جب کوئی آدمی جانتے بوچتے کسی حکم کی خلاوردی کرتا ہے آپ وعید تو اسی وقت اسے سنائیں گے تو اس وقت لوگوں کو جو تصویر دکھائی گئی ہے حکمرانوں کو جو کچھ بتایا گیا ہے یعنی ہمارے ہاں اسلام، اسلامی نظام، شریعت اس پہ بہت گفتگو ہوتی ہے لیکن آپ دیکھئے کہ جو امتیازی خصوصیات ہیں اس کو مذہبی طبقہ بھی زیر بیاس نہیں لاتا ہمارے ملک میں کبھی یہ گفتگو علماء کی طرف سے نہیں ہوتی مذہبی جماعتوں کی طرف سے نہیں ہوتی کہ یہ جمعہ کا ممبر تو حکمرانوں کے لیے ہے اس جمعہ کے ممبر پر تو خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی دوسرا آدمی کھڑے ہونے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا تھا یہ کوئی آدمی کہتا ہے یہ بات سب سے بڑا امتیاز جو مسلمانوں کی حکومت کا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ہاں حکمران کو ایوان اقتدار سے لا کر مسجد میں ہر ہفتے کھڑا کر دیا جاتا ہے یعنی ہر ہفتے کے بعد جمعہ کے دن اور ہمارے ہاں بالکل اس ترتیب کو روڑ دیا گیا ہم اصل میں مولوی صاحب کو ایوان اقتدار میں پہنچانے کی جدد جوت کر رہے ہیں تو ساری ترتیب الٹ گئی اچھا دوسری بڑی شناخت کیا تھی آپ دیکھئے ابن خلدون نے مقدم میں اس کو کیسے بیان کی ہے دوسری بہت بڑی شناخت یہ تھی کہ مسلمانوں کی حکومت میں ٹیکس نہیں ہوتا وہاں زکاة لی جاتی ہے اچھا اور اسی طریقے سے دین میں لوگوں کے اموال سے متعلق جو ہدایات دی گئی ہیں ان کی پیروی کی جاتی ہے لیکن یہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے زکاة کو ایک چیریٹی بنا کر رکھ دیا گیا ہے اور اسی حسیت سے حکومت بھی اس کو دیکھتی ہے علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں وہ اپنے اداروں کو چلانے کے لیے تو بہت سے ہیلے بھی تراش لیتے ہیں لیکن دین میں زکاة ہے کیا اس کی شرحیں کیا ہیں عشر کس کو کہتے ہیں خمس کس کو کہتے ہیں یہ مقداریں کیسی ہیں موجودہ زمانے میں ان کا اطلاق کس طریقے سے ہوگا نئی کیا مددات پیدا ہو گئی ہیں وہ ہمارے ہاں موضوع نہیں ہے گفتو کا تو یہ دیکھئے کہ جو بڑی شناختیں ہیں اسلامی حکومت کی وہ ہمارے ہاں مذہبی لوگوں کی طرف سے بھی اس طریقے سے زیر بحث ہی نہیں آتی کبھی وہ بتائی نہیں جاتی کبھی بیانی نہیں ہوتی ہمارے ہاں تو بس یہی تصور ہوتا ہے کہ اریانی اور فعاشی کے خلاف کیا اقدامات کرنے ہیں ایسے لگتا ہے کہ مذہبی لوگوں نے اسی کو اپنی علامت بنا دیا اور اسی کو بیان کرتے ہیں جب کہ آپ جب رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو دیکھتے ہیں یا خلافہ راشدین کو تو وہاں امتیازاتی بلکل دوسرے ہیں وہاں یہ ہے کہ مسجد میں حکمران کھڑا ہے لوگوں کے سامنے ہر جمعہ کو آنے کا پابند ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آئے اور اپنے آپ کو پیش کریں اور خطبہ دیں چنانچہ مسجد در حقیقت ریاست کے ساتھ متعلق ہو گئی ہے مسلمانوں کی حکومت میں زکاة کے سوا ایک پائی بھی اگر وہ لینے کی جسارت کرے تو لوگ اس کو تلوار سے سیدھا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ کہ یہ ساری کی ساری بسات بلکل اُلٹ دی گئی اور وہ چیزیں زیادہ زیر بحث ہیں کہ جن سے در حقیقت اسلام اسلام کی حکومت یا مسلمانوں کے اندر دین اور شریعت سے کیا پاکیزگی کیا تعارض اور کیا نعمت کا حصول ہوتا ہے وہ زیر بحث ہی نہیں آپ نے بات فرمائی اس سے ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت ریاست کی سطح پر جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے ٹیکس کلیکشن کا لوگ ٹیکس دینے پر آمادہ نہیں ہوتے حکوم دیتے ہیں کس کس طریقے سے لوگوں سے ٹیکس لیتی ہیں اور بحثے بھی ہوتی ہیں لوگ بھی کہتے ہیں کہ نو ٹیکسیشن وداوٹ ریپیزنٹیشن جب تک اسمبلی کے اندر باقاعدہ طور پر یہ سب چیزیں لے کے منڈٹ لے کے لوگ نہیں جاتے تو یہ جو اسلامی ریاست کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو ایک ہدایت کی ہے اس میں تو یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہو جاتا کہ حکمرانوں کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ میرے نزدیک تو وہ عبادت ہے میں تو اس کی دہلیز پر اللہ کا حکم سمجھ کر رکھ کے آوں گا اور آگے پھر نظم اجتماعی کے تقاضے پورے ہوں گا یہ ارس کی ہے کہ دیکھئے کتنی بڑی طاقت اس کے پیچھے آتی ہے یعنی خدا کی طاقت دین کی طاقت اس میں کوئی آدمی اگر بے ایمانی کرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے عبادت بنا دیا جس طرح کے نماز ایک عبادت ہے اور نماز میں ہم اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں یہ بھی در حقیقت یہ خدا کی نظر کیا جاتا ہے مال اور کیونکہ خدا کے پاس تو نہیں جانا ہوتا اس کو تو وہ پھر حکم دیتا ہے کہ اب کس کو دینا ہے تو اگر مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوگی تو ہم اپنے طور پر اس کو لوگوں کو دے دیں گے یعنی جو اس کے حق دار ہوں اور اگر حکومت قائم ہوگی تو ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم حکمرانوں کے سپرد کر دیں گے چنانچہ یہی نظم ہے جو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق نے سیدنا عمر نے سیدنا عثمان نے سیدنا علی نے خولفاء راشدین کے بعد بھی لوگوں نے اختیار کیے رکھا آپ بات کے زمانے میں بھی بنو امیہ کے ہاں بنو عباس کے ہاں جب یہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں نے اپنے نظم اجتماعی میں اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ہمارے ہاں مذہبی علم بھی اسی طرح کی باتیں کہنے کا عادی ہو گئی اچھا کام صاحب ہمارے ہاں ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہم تو جب دیکھتے ہیں بینکوں میں ایک کوئی کہتے ہیں کہ نظام زکاة ورشر موجود ہے کوئی آرڈنس بھی آیا تھا جنرل جالک صاحب کے دور میں اور بینکوں میں وہ کٹتا بھی ہے تو کسی نہ کسی سطح پر تو ریاست اس زکاة کو لئی دی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا ایک نظم بنایا گیا تھا اور شروع شروع میں تو اس میں کافی سختی بھی تھی لیکن پھر بتدریج کیونکہ حکومت بھی اس معاملے میں نیم دلی سے کام کر رہی تھی تصور بھی بلکل واضح نہیں تھا کس سے لینا کس سے نہیں لینا اس معاملے میں بہت سے ترددات تھے تو نتیجے کے طور پھر وہاں بھی ایک چیریٹی کی صورت بن کے رہ گیا ٹھیک ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو یہ جو اگلا نقطہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں وہ احکام جو نظم اجتماعی کو دیئے گئے ہیں وہ کیا کیا ہیں آپ نے لکھا ہے کہ ان کے شخصی معاملات یعنی نکاح طلاق تقسیم وراثت لین دین اور اس نویت کے دوسرے امور میں اگر کوئی نزاہ ان کے درمیان پیدا ہو جائے گی تو اس کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا یہ مجھے بیان فرمائیے گا کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت ہے تو اس کی ایک انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے چار نمائیں ہمارے نزدیک مقاتب فکر موجود ہیں وراثت کی تقسیم کے مسائل میں بھی اختلاف نظر آتا ہے عام طور پر نکاح و طلاق کے مابین تو بہت بڑے اختلاف ہوتا ہے تو جب یہ کہا گیا ہے اسلامی حکومت کو تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر شریعت جو ہے وہ ملک کا پینل کورٹ بن جائے گا وہ لا بن جائے گا اس کے لحاظ سے فیصلے ہوں گے نہیں یہ تو شخصی معاملات ہیں شخصی معاملات میں تو ہر آدمی اپنے نکتہ نظر کے مطابق نکاح کرے گا اپنے نکتہ نظر کے مطابق طلاق دے گا ان چیزوں میں آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی یا ان کو کسی قائدے میں لا سکتے ہیں جس طرح کہ ہمارے ہاں یہ کیا گیا کہ نکاح کے لیے ایک فارم بنا دیا گیا نکاح نامہ بنا دیا گیا آپ طلاق کے لیے بھی کر سکتے ہیں لیکن اصلا یہ شخصی معاملات ہیں ان میں کوئی حق نہیں ہے کسی حکومت کو مداخلت کرے یعنی میراس کے معاملات میں آپ کی جائدات کے معاملات میں اس کی تقسیم کے معاملات میں آپ کی تعلیم کے معاملات میں آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمتیں پیدا کی ہیں ان سے کہاں تک استفادہ کرنا ہے کہاں تک نہیں کرنا اسی طرح تفریح کرنی ہے کس طرح کرنی ہے کس طرح نہیں کرنی ان تمام معاملات میں جو شخصی چیزیں ہیں جن میں آپ کسی دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کر رہے ہوتے وہاں پر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی رائے پر عمل کریں آپ کا کوئی نکتہ نظر ہے اس کے مطابق آپ نکاح کریں اس کے مطابق آپ طلاق دیں اس کے مطابق آپ میراس تقسیم کریں اس کے مطابق آپ موسیقی سننا چاہتے ہیں سنیں آپ تصویر بنانا چاہتے ہیں بنائیں آپ تعلیم پانا چاہتے ہیں پائیں آپ لباس کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں کریں اس میں اگر اللہ تعالی کی کوئی ہدایت ہے تو وہ ہدایت اصل میں تعلیم کا موضوع ہے وہ تلقین کا موضوع ہے ممبر پر تلقین کی جائے گی علماء بھی تلقین کریں گے جو لوگ صاحب علم ہیں وہ لوگوں کو بتائیں گے سمجھائیں گے پڑھائیں گے تربیت بھی دیں گے یہ سارے کام ہوں گے لیکن اس معاملے میں لوگوں کی رائے جو کچھ بھی ہوگی وہ اس میں آزاد ہیں کہ وہ عمل کریں اب اگر کوئی معاملہ ان میں سے دو لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے اور کوئی نزا پیدا ہو گیا ہے تو نزا پیدا ہونے کے بعد ان میں سے کوئی اپنا مقدمہ لے کے حکومت کے پاس آئے گا جیسے طلاق کے معاملے میں ہو گیا نکاح کے معاملے میں ہو گیا حقوق کے معاملے میں ہو گیا بچے کی ہزانت کے معاملے میں ہو گیا مقدمہ لے کے آئے گا یعنی حکومت اس میں اپنے طور پر مداخلت کا حق نہیں رکھتی وہ مقدمہ لے کے آئے گا تو اب فیصلہ کرنا ہے یعنی گویا ایک نزا ہے جس کا فیصلہ کرنا ہے تو نزا کے فیصلے کا حق ظاہر بات ہے کہ حکومتی کے پاس اس لیے کہ جب نزا ہوا تو نزا کی بنیاد کیا ہوگی کسی کی حق تلفی ہوگئی اس کے علاوہ تو نزا ہو نہیں سکتا نا یعنی نزا یا جھگڑے کی بنیاد ہی یہ ہوتی ہے کہ جو حقوق میرے اور آپ کے درمیان تیہ تھے میرے اور میری بیوی کے درمیان تیہ تھے عرف نے تیہ کیے تھے مذہب نے تیہ کیے تھے جن پر عام حالات میں عمل ہو رہا تھا ان میں کسی موقع کے اوپر کوئی خرابی ہو گئی یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں کاروباری معاہدات کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں جو چیز چاہے اس میں لکھ لیں جو شرائط چاہے تیہ کر لیں لیکن اگر نزا ہو جائے دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو پھر وہ ایک دیوانی مقدمہ بنتا ہے تو جس وقت آپ حکومت کے پاس جائیں گے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کس اصول پر فیصلہ کریں یعنی آپ کے نزا کو چکانے کے لیے تو اس میں دونوں طریقے اختیار کیا جا سکتے ہیں وہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ خود آپ ہی کے مسلک کے مطابق کریں لیکن اس سے چونکہ ایک بڑی انارکی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا تو پھر جو آپ کے نزدیک یا حکومت کے نزدیک یا عربابِ حلوقت کے نزدیک یا عدالت کے نزدیک یا جج کے نزدیک جو بھی آپ نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جو شریعت کی تعبیر ہے وہ پھر نزا کا فیصلہ اس کے مطابق کر دے گا تو گویا یہاں پر یوں نہیں ہے کہ آپ حکومت کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ خود جا کے نکاح کے معاملے کو تیہ کرے یا وہ میراس کے معاملے کو تیہ کرے یا وہ آپ کو کسی چیز کا پابند کرے عرف نے مذہب نے رواج نے جو چیز تیہ کر دی ہے اور جس چیز کو آپ اپنی لائے کے مطابق اختیار کر رہے ہیں یا دو لوگوں کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو ان کی باہمی رضا مندی سے اس کے شرائط تیہ ہو گئے ہیں ان میں کسی کو مداخلت کا حق نہیں البتہ جس وقت جگڑا ہو جائے گا تو پھر وہ کیا مسئلہ پیدا ہوگا وہ حق تلفی کے ازالے کا مسئلہ پیدا ہوگا اور میں نے بار بار یہ ارز کیا ہے کہ حکومت کا اختیار شروعی اس وقت ہوتا ہے یا حق تلفی ہو گئی ہے یا جان مال عبرو کے خلاف زیادتی ہو گئی ہے اس وقت پھر حکومت اپنی تعبیر کے مطابق جو فیصلہ کرے گی وہ سب لوگوں کے لئے ماننا ضروری ہے اچھا ہم جب اس میں ایک زمنی پہلو ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب آپ نے بتایا نزا ہو گیا ہے اب وہ ریاست کے پاس گئے ہیں اب وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو مثلا کوئی شخص سے کہتا ہے کہ میں تو ایک معاملے کے اندر اس فقہ قائل ہوں دوسرے معاملے میں اس فقہ قائل ہوں اب وہ عملی لحاظ سے وہاں پر اس کو جو فقہ مفید لگ رہی ہوگی تو وہ اس کو مان لے کر تو ہمارے جو پورا تصور پیش کر رہا تھا تقلید کا کیا وہ بھی اسی انتظامی ضرورت سے پیدا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک امام کو مان رہے ہیں تو پھر ہر معاملے میں کنسسٹنٹ رہیں کیونکہ قانون اس کی بنیاد پر آپ کے ساتھ متعلق ہو یہ ایسا ہی ہے بالکل یعنی جب آپ نے ایک باقاعدہ حکومت قائم کر لی تو پھر لوگ جب اپنا مقدمہ لے کے آئیں گے تو وہاں قانون میں ایک یعنی تسلسل بھی ہونا چاہیے کسی اصول پر بھی اس کو ہونا چاہیے یہ تو نہیں آپ کر سکتے کہ ایک جگہ پر عدالت ایک فیصلہ کر دے دوسری جگہ دوسرا فیصلہ کر دے اس کے لیے یہ ضروری خیال کیا گیا کہ کوئی ایک مسلک ایک مقت میں فکر اختیار کر لیا جائے جیسے بعض جگہوں پر حناف کا نکتہ نظر اختیار کیا گیا بعض جگہوں پر مال کیا کا بعض جگہ پر شوافے کا اختیار کر لیا گیا یہ ہمارے پرانے زمانے میں طریقہ اختیار کیا گیا موجودہ زمانے میں بھی آپ ان میں سے جو طریقہ بھی چاہیں اختیار کر لیں میرے نزدیک دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ افکانستان میں جو دستور بنایا گیا تو اس میں یہ تیہ کر لیا گیا کہ جن جن معاملات میں بھی قانون میں کوئی چیز واضح نہیں ہے لکھی ہوئی موجود نہیں ہے یعنی قانون میں اوپر سے کوئی قانون نہیں بنایا گیا یا کوئی ذابطہ نیا نہیں بنایا گیا یا کسی چیز کی تعبیر قانون نے نہیں کر دی وہاں پر فقہ حنفی کے مطابق عمل کیا جائے گا تو یہ تو ایک عملی ضرورت ہے ایسے ہی ہوگا اسی طریقے سے ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی یہی طریقہ زیادہ اچھا تھا یہاں ترطیب بالکل الٹ دی گئی یعنی یہاں کیا کیا گیا کہ پہلے ہم نے اوپر سے یہ بات کی کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا اب یہ تو ہوا نا مستقبل بارے میں نکل نہیں بنے گا سوال یہ اس وقت جو بنے ہوئے ہیں ان کا کیا کیا جائے تو اس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہم نے بنا دی ہے وہ ان قوانین پر نظر ثانی کرتی رہے گی اب جب اس کی بھی سفارشات کبھی زیر بیسی نہیں آئیں کبھی ان کو پارلیمنٹ موضوع بنانے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو پھر ہم نے کیا کیا پھر ہم نے ایک وفاقی شریعہ دارت بنا دی تو اس طریقے سے ہم نے اوپر سے معاملے کو لیا جبکہ اس میں بھی صحیح طریقہ یہی تھا کہ جب تک پارلیمنٹ کسی معاملے میں قانون سازی نہیں کرتی دینی معاملات میں جو لوگوں کے درمیان ایک فکر آئے جائے اس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے اور اسی کی بنیاد پر عدالتیں حکم دیں گی البتہ جب پارلیمنٹ کسی چیز کے بارے میں قانون سازی کر دے گی تو اگر وہ قانون سازی اوپر سے آئے گی اور وہ اس فقی مسئلے میں مختلف ہوگی تو پھر اسی کے مطابق عمل کیا جائے یہ میرے نزدیک صحیح ترتیب وہی تھی جو افغانستان میں انہوں نے اختیار کی یعنی دو ہزار چار کے دستور میں جو اب سے تھوڑی دیر پہلے تک نافذ تھا اور اس وقت بھی عملا تو وہی دستور ہے اس لیے کہ کوئی نیا دستور ابھی نہ بتایا گیا ہے نہ کوئی نیا نظم بنایا گیا ہے اس دستور کی اسلامیت ہمارے مقابلے میں زیادہ عملی ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں تاہم یہاں ایک دوسرا طریقہ اختیار کر لیا گیا اس میں کوئی خاص بحث نہیں کرنی چاہیے اصل چیز یہ ہے کہ وہ معاملات جو شخصی معاملات ہیں جب تک دو لوگوں کے درمیان ان میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے اور وہ دو لوگ کوئی معاملہ کر رہے ہوں اور اس میں حق تلفی کا معاملہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک ریاست کو حکومت کو کوئی مداخلت کا حق نہیں جب وہ کسی حق تلفی کے ازالے کے لیے آئیں گے آپ کی عدالت سے رجوع کریں گے یا کوئی ایک فریق آ کے اپنا مقدمہ پیش کرے گا اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ پھر آپ اس رائے کے مطابق کریں گے جس کو ریاست کی سطح پر قانون مان لیا گیا ہے خواہ وہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہے حنفی کو ایک عمومی قانون یا فقہ شافعی کو ایک عمومی قانون کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے اس میں پھر یہی طریقہ صحیح ہوگا ورنہ انار کی پیدا ہو جائے آخر سوال غام صاحب زمنی سے سوال اس پوری بات کے اوپر کہ جس وقت اللہ تعالی نے یہ تیہ کر دیئے کہ حکمرانوں کے پاس اگر کوئی مذہبی معاملات میں نزا کے بعد کوئی چیز کیس آتا ہے تو اب انہوں نے شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو پھر اس ہدایت کے بعد اس بات کی گنجائش کیسے باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی اور پیرلل ملکی قانون بھی اس معامل میں بناو مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ اگر وراثت کے اندر کوئی نزا ہو گیا ہے میرے اور کسی میرے مسلمان بھائی کے درمیان تو اب مسلمانوں کی ریاست میں تو جو کچھ دینی روایت جس بھی فقی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا کسی دوسرے قانون کے مطابق تو نہیں ہو سکتا نہیں یہ تو مکنی نہیں اس میں تو اللہ تعالی نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جو چیزیں بھی حکومت سے متلک ہوتی ہیں ان میں من لم یحکم بما انزل اللہ فاولائکہم الفاسکون فاولائکہم الظالمون فاولائکہم الكافرون یعنی جب اللہ نے ایک قانون دے دیا ہے کسی معاملے میں تو جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں کہ وہ نافرمان ہیں وہ ظالم ہیں وہی تو اصل میں خدا کا اور خدا کے قانون کا انکار کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن تو اس طرح اس کو ظلم فسق اور کفر قرار دے دیا ہے کوئی مسلمان اس کا تصوری نہیں کر سکتا یعنی جو مجھے حکم دیا گیا ہے مجھے انفرادی طور پر اس پر عمل کرنا ہے جو معاشرے کو حکم دیا گیا ہے حکومتیں اس کی پابند ہیں تو شخصی معاملات میں حکومتوں کو کیا کہا گیا ہے یعنی لوگوں کے معاملات میں مداخلت کی ہی نہیں جا سکتی کوئی حققلفی کا معاملہ مقدمہ بن کے آئے گا تو وہاں اللہ کے قانون کے مطابق آپ فیصلہ کریں ہم سب ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے ناظرین آج بہت ہی اہم اور حساس موضوع پہ ہم نے گفتو کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ دین اسلام کی روشنی میں اگر اسلامی ریاست کا وجود سامنے آتا ہے تو وہ کون سی ہدایات ہیں وہ عملی تصویر کیا ہے وہ کون سی ایسی پریکٹیکل ایڈوائیسز اور انسٹرکشنز ہیں جن کو انہوں نے فالو کرنا ہے اور اس کی عملی افادیت اور تصویر کیا بنتی ہے غاندی صاحب کے آرٹیکل اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیے کے اندر وہ آکام جو نظم اجتماعی سے متعلق ہیں ایک ایک کو ہم زیر بحث لارہے ہیں یہ فیرس طبی طویل ہے جاری ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ پروگرام میں بھی زیر بحث لائیں گے ہمارے پروگرام کو وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے اجات دیجئے اللہ حافظ